بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل اس وقت میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اور گاڑی کی لائٹس آن کر کے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ اس وقت تک جو لائٹ کا انتظام ہے وہ گھر کا بلکل ختم ہو چکا ہے بند ہو چکا ہے اور دھند ہے بہت شدید لاہور میں یہاں پر ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا وہ والی دھند ہے باہر اور ایسے میں پورے ملک میں اس وقت بلیک آؤٹ ہے ایک سو چودہ شہروں میں بلیک آؤٹ ہے آزاد کشمیر میں بلیک آؤٹ ہے اور جو اس وقت حالات ہیں ان کے مطابق میں ضروری سمجھ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں سے ضرور بات کروں کیونکہ کچھ معلومات میں نے بھی حاصل کی ہیں اور ان معلومات کے مطابق وہ جو اس وقت ایک پانیکنگ کی سیچوئیشن ہے اور پورے ملک میں اس وقت جو چمگویاں ہو رہی ہیں اور میں دیکھ رہی تھی کہ یوٹیوب کے اوپر سوشل میڈیا کی اوپر، ٹویٹر کی اوپر لوگ ایسی ایسی باتیں شیئر کر رہے ہیں جس سے ایک آپ سمجھ لیجئے کہ پانیکنگ سیچوئیشن جو ہے وہ مزید جو ہے ایگریویٹ ہو رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کو بیٹھ کر جو اصل سیچوئیشن ہے وہ ضرور بتاؤں کچھ آپ کو ابھی تک جو لوگ بتا رہے ہیں سوشل میڈیا کی اوپر جو مستند ذرائے ہیں ان سے آپ کو کچھ باتیں پتا لگی ہوں گی میں نے ابھی تک جو کلیکٹ کی ہیں انفورمیشن عمر ایوب صاحب، وزیرت وانائی اور جو دیگر منسٹرز ہیں ان کی ٹویٹس کو بھی لے کر اور جو لوگ اندر موجود ہیں ان سے معلومات لینے کے بعد اب میں آپ تک اصل حقائق جو ہے وہ پہنچانے لگی ہوں سب سے پہلے سوشل میڈیا پر جو یہ خبریں گردش کر رہی ہیں پلیز اس سے باہر نکل آئیے کوئی بلوچستان میں کسی بھی گریٹ سٹیشن پر الحمدللہ الحمدللہ کسی قسم کا اٹیک نہیں ہوا ہے نمبر ٹو یہ کہا جا رہا ہے کشمیر سائٹ پر بھارت میں حملہ کر دیا ہے اس طرح کبھی کچھ نہیں ہوا ہے الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے البتہ سچویشن سیریس ضرور ہے اس حوالے سے کہ کسی بھی جگہ پانچ منٹ کے لیے بھی پورے ملک میں بریک ڈاؤن ہو جانا بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت کیا وقت ہو گیا ہے تقریباً دو گھنٹے سے اوپر کبک گزر چکا ہے اور لائٹ نہیں ہے لہور میں نہیں ہے کراچی میں نہیں ہے اسلامباد میں نہیں ہے بڑے بڑے شہروں میں چھوٹے چھوٹے شہروں میں اور دیہاتوں کی تو آپ بات چھوڑی دیجئے یہ سب ہوا کیا ہے میں آپ کو اصل جو سچویشن ہے وہ بتا دیتی ہوں سب سے پہلے جو ابھی کی لیٹسٹ ٹویٹس ہے ان کی روشنی میں میں آپ کو بتا دوں جس طرح عمر ایوب صاحب نے بھی ابھی کہا کہ معاملات جو ہے ایک دو گھنٹے کے اندر بہتر ہو جائیں گے دو گھنٹے کے اندر اسلامباد پنڈی اور یہاں پر لائٹ کا نظام جب وہ بہتر ہو جائے گا اور دیگر شہروں میں بھی آہستہ آہستہ یہ جو بجلی کا نظام ہے یہ بہتر ہو جائے گا اور جو اس وقت تربیلہ ڈام سے یہ بات بتائی جاری ہے کہ وہاں پر جو سچویشن ہے وہ بہتر ہو جائے گی اور اس کے بعد معاملات جو ہے وہ نومل پہ آ جائیں گے لیکن یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے پاکستان جو ہے اٹومک پار ہے ہمارے پاس جو ہمارے پاس الحمدللہ الحمدللہ جو اللہ کی طرف سے میں کہوں گی بہت بڑا یہ اللہ کام پر احسان ہے ہم لوگ جو طاقت رکھتے ہیں اس کی حفاظت کو اگر سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو اب اس کے اوپر بہت سوالات اٹھائے جائیں گے اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو وزرق کے بیانات اس وقت آ رہے ہیں اور عمر ایوب کے ٹوئٹ کو لے کر ری ٹوئٹ کر رہے ہیں شہباز گل صاحب یا پھر فواد چودری صاحب اس وقت ضرورت اس عمر کی ہے کہ اگزیک سیچوئیشن بتائی جائے جو ابھی تک اگزیک سیچوئیشن بتائی گئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ بیسیکلی بتایا جا رہا ہے جو بڑا گریٹ سٹیشن ہے جو بڑا پار پلانٹ ہے بڑا پار پلانٹ آپ اسے کہہ لیجئے وہ ٹرپ ہوا ہے اور ترسیلی نظام جو ہے وہ ففٹی سے زیرو پر آ گیا ہے اب یہ ففٹی سے زیرو پر کیسے آیا ہے یہ ایک بہت بڑا کوئشن مارک ہے یہ کہا جا رہا ہے وزرق کی جو ٹوئٹ سے ان کی روشنی میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو نظام ففٹی ٹو زیرو آیا ہے اس کی ابھی وجوہات بلکل بلکل نہیں معلوم ہے کچھ لوگ اس کو کہہ رہے کہ شاید دھند کی وجہ ہے لیکن اس کے باوجود یہ دھند اور یہ سردی یہ وجہ نہیں بن سکتی ہے اس سے زیادہ زیادہ سردیاں جو پاکستان نے دیکھی ہوئی ہیں اور یہ جو پار سٹیشن ہے ابھی یہ اس بارے میں بھی بتانا ہے کیونکہ ابھی تک اس کو کنفرم نہیں کیا گیا کہ یہ کون سوالہ بیسکلی پار سٹیشن ہے جہاں پر یہ پرابلم ہوا ہے دو تین معلومات ہیں لیکن ان کو میں اس نے نہیں منشن کرنا چاہ رہی کہ پھر وہ ہو جاتے کہ آپ ایک ابحام پیدا کر رہے لیکن ایک بڑا پار جو پلانٹ ہے اس میں یہ ٹرپ ہونے کی وجہ سے یہ سارا نظام جو ہے درہم برہم ہوا ہے اور اس بڑے پار پلانٹ کی وجہ سے دیگر پار پلانٹس جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے پورے ملک میں سکھ بلیک آؤٹ ہے اور اس بلیک آؤٹ کی وجہ جو ہے وہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی بہت سے لوگ جن سے میں رابطے میں ہوں شروع میں ایک گھبرہت کا ایک پینکنگ کا ایک محول تھا جس میں یہ کہا گیا کہ بلوچستان کے بڑے گریٹ سٹیشن پہ حملہ ہو گیا ہے کشمیر پہ حملہ ہو گیا ہے بھارت نے اٹیک کر دیا پاکستان کے اوپر پاکستان کے نیوکس جو ہیں وہ خطرے میں ہیں اور پاکستان کا جو معاملات اسرائیل اور یہ والے معاملات چل رہے ہیں یہ کوئی اس کا شخصانہ ہے اور وہ جو ایک بڑی گیم جو ہے اور جو نیو ورل آرڈر کی وجہ سے جو اب کونسیکوئنسز پاکستان کو فیس کرنے پڑیں گا اس طرح کی بہت سی باتیں کی جا رہی ہے لیکن بظاہر بظاہر میں ایک بات پھر سے کہوں گی کہ معاملہ اس طرح کا نہیں ہے جسا کہ بتایا جا رہا ہے زائر سی بات الحمدللہ وہ تو بات ہی نہیں ہے کہ کوئی اٹیک ہو گیا یہ اس طرح کی بات لیکن معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے یہ اتنے گھنٹوں بجلی کا نظام جو بلکل ایک آپ کہہ لی جائے مفلوج ہو گیا ہے اور یہ تو ابھی رات کا وقت ہے اور اس بہر میں اس بات کو بہت محسوس کیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بلکل ہی پہلے یہ کہا گیا تھا کہ صرف جو لاہور والے تھے صرف لاہور میں اسلام آباد والے صرف اسلام آباد میں شاید کراچی اور یہ جو بڑے شہر ہے لیکن اس کے بعد جب یہ پتہ لگتا ہے کہ ایک سو چودہ شہر پاکستان کے بلکل بلاک آؤٹ ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے میں بھی اس وقت گفتگو کرنی چاہیے آپ لوگ کو بتانا چاہیے ہم لوگ جن کے تھوڑے سے ذرائع اس طرح ہوتے ہیں معلومات حاصل کرنے کے تھوڑا صحافت کے میدان میں ہم نے کچھ وقت گزارا ہوتا ہے تو معلومات اگر ہم تک پہنچتی ہیں تو ہم اپنی عوام تک ضرور پہنچائیں کہ پینک نہیں ہونے دو سے تین گھنٹے بتائے جا رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ دو سے تین گھنٹوں کے اندر معاملات بہتر ہو جائیں گے لیکن پھر بھی آن سیفر سائٹ رہتے ہوئے آپ اپنے تونائی کی جو ضروریات ہیں ان کو کوشش کیجئے کہ محفوظ کر کے رکھیں میں بھی ابھی جیسے یہ ریکارڈنگ کر لوں گی اپنے فون کو میں پار موڈ اس کا آن کر لوں گی تو آپ لوگ بھی اپنے پار موڈ جو ہے وہ فون کے آن کر لیجئے اس کے علاوہ کوشش کریں کہ کم سے کم بجلی کا استعمال کیا جائے اگر آپ کے گھر میں ابھی تک آپ کے یوپیس جو ہے وہ کام کر رہے ہیں یا آپ کے جنریٹرز ابھی تک چل رہے ہیں تو کوشش کریں کہ کم سے کم بجلی کا استعمال کریں کیونکہ ابھی یہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ابھی یہ دو سے تین گھنٹے کا کہا جا رہا ہے لیکن میرے کچھ اور ذرائع ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ دو سے تین گھنٹے نہیں ابھی اس میں کچھ زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے اور خاص طور پہ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ پنڈی اور اسلامباد یہاں ان ایریاز میں تو لائٹ آ جائے گی باقی شہروں میں آہستہ آہستہ بحال ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دم سے جو ابھی تک کی اطلاعات ہے ایک دم سے جس طرح لائٹ گئی تھی ایک دم ہر جگہ بلاک آؤٹ ہو گیا تھا پورے ملک میں اس طرح سے ایک دم سے لائٹ نہیں آئے گی بلکہ یہ عمل آہستہ آہستہ ہوگا پورا کہ ساری جگہوں پہ ایک ہی وقت میں بحال ہو جائے لیکن ابھی تک جو بیانات سامنے آ رہے ہیں امور ایوب صاحب کبھی جو ٹویٹ ہے اور جو دیگر وزراء جو ہے ان کے ٹویٹ سے جو یہ بات سامنے آ رہی ہے وہ کچھ اسی طرح سے ہے کہ بجلی کا یہ جو نظام ہے یہ آہستہ آہستہ بحال ہوگا اور ابھی یہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ سب سے پہلے یہ جو منگلہ سے اور تربیلہ سے یہ جو پورا سیکونس ہے اس کو کس طرح سے وہ اس کو کریں گے ساری اس نظام کو ایک سسٹم میں لے کر آئیں گے اور اس کے بعد یہ نظام جو ہے جب پروپرلی کام کرنا شروع ہوگا تو اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ پورے ملک میں بجلی کا یہ نظام جو ہے بہال ہوگا البتہ یہ بہت علامنگ ہے کیونکہ پورے ملک میں اس وقت بلاک آؤٹ ہے اور یہ ایک بہت بڑی سیچوئیشن ہے اور علامنگ سیچوئیشن ہے اور اس کی وجوہات جاننی بہت ضروری ہے جیسے ہی اس کی مزید تفصیلات مجھے ملیں گی میں دوبارہ آپ کے ساتھ انٹچ ہو جاؤں گی البتہ آپ ضرور اپنا خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹچ رہے اور کوشش کریں کہ توانائی کی جس قدر آپ کم سے کم استعمال کریں سکندھیرے میں خاص طور پر اور بچا سکیں اپنے موبائل فونز کو جتنا ایک وہ چارج رکھ سکیں ان کو تو یہ بہتر ہوگا آپ کے لئے اور ہم سب کے لئے مجھے بہرین سبتہ ان کو اجازت دیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ